اگر آپ اپنے فون میں خوم دروسری یس کرا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا فون بھی ہےک ہو جائے کیونکہ حکر is جو ہے خوم دروسے کے ثروع، بہت سار لوگ کے فون کو حک کر چکے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا فون بھی حی اگ کو جائے تو آج میں آپ کو کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنے خوم دروسوں میں ایک سیٹنگ کر کے اپنے غوم لوگو کو سیف کر سکتے ہیں اور یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اپنے غوم دروسے سیف ہے یا نہیں اس ساری چیزیں میں آپ کو ادا ہوں گا اس ویڈو میں تو اگر آپ کو اس ویڈیو انٹیو لگے تو اس ویڈیو کو لائک چنل کو سبسکرائب اور ویڈ ایکن دوانا مد بھولیے گا کیونکہ ایسی انٹیو میڈیوز میں اس چنل پر آپ کو دیتا رہتا ہوں تو چلی بینے ٹائم گواہے شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر ہم آ چکے ہیں اپنے فون پر سب سے پہلے ہمیں کوم دراؤزر میں جا کے ایک سیڈنگ کر لینی ہے اور چیک کر لینا ہے کہ ہمارا کوم دراؤزر سیف ہے نہیں تو ہم چلاتے ہیں کوم دراؤزر پر اور یہاں پر آپ کو ایک سیڈنگ مل جاتی ہے یہ تری ڈوٹ مل جاتا ہے تو اس پر ہمیں چل جانا ہے تو ہم تری ڈوٹ پر ہمیں کلک کریں گے اس کے بعد ہمیں یہاں پر سیڈنگ مل جاتی ہے تو سیڈنگ والے آفسن پر ہمیں یہاں پر چل جانا ہے تو سیڈنگ پر ہم کلک کر دیتے ہیں اب یہاں پر بہت ساری سیٹنگ آپ کو ملاتی ہیں لیکن آپ کو یہاں پر جانا ہے اس سیٹنگ پر جو کی ہے تو پہ ہم چلے آئیں گے اب یہاں پر ہمیں اپسل ملاتا ہے سیف داؤزنگ کا نیچے سکول کریں گے تو اس اپسل پر آپ کو چل رہنا ہے جیسے آپ اس پر جاؤگے تو یہاں پر آپ کو تین اپسل ملاتا ہے इनहیans production, standard production और no production तो आप करोगी यह नहीña और यहाँ पर standard पर हमेसा एता है तो आपको इसे enhance कर दो है और और भी जऍदा safe और secure कर लियं अपने Chrome browser को इस setting को enable करने के बाद अब इसे enable करने के बाद आपको back करना है, back आने के बाद آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کا کوم باؤزر سیف ہے یا نہیں تو آپ کو اس سیڈنگ پر چل جانا ہے کہ آپ کا جو کوم باؤزر ہے وہ سیف ہے یا نہیں اس پر ہم آگئے ہیں اب یہاں پر نیچے option دیا گیا ہے دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پر یہاں پر آپ کو option ملاتا ہے چیکنہوں کا تو چیکنہوں پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہو یہاں پر چیک ہو جاتا ہے اگر کہیں پر بھی آپ کو لگ رہا ہے جہاں پر چیک کا نسان نہیں آیا ہے بلہ آپ کا Chrome browser سیف نہیں ہے وہ حیک ہو سکتا ہے تو آپ کو یہ سیٹنگ کر لینی ہے اور اپنے Chrome browser کو سب سے پہلے اپ ڈیٹ بھی کر لینا ہے جس سے آپ اپنے Chrome browser کو حیک ہونے سے بچا سکتے ہو اور Chrome browser حیک ہو گیا تو آپ کا phone بھی پورا حیک ہو سکتا ہے